ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں امام گزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے بات سمجھائے کہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس کے کئی حصے تھے اس نے ایک آدمی کو بھلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھما دی اور کہا کہ میرے باغ میں داخل ہو جاؤ اور بہترین فلو سے ٹوکری بھر کر لاؤ جتنے بھی طرح کا جو فل ہے فروٹس لگے ہوئے ہیں ان ٹوکری میں ان بہترین جو شاندار فل ہے ان سب کو توڑو اور بھر کر میرے پاس لاؤ یہ بادشاہ نے کہا اگر ایسا کرو گے تو آپ کو بہت بڑا انام ملے گا لیکن ایک کنڈیشن رکھا ایک شرط رکھا شرط کیا رکھا کہ جب اندر سے گزر کر آ جاؤ تو تمہیں دوبارہ واپس جانے کی اجازت نہیں ملے گی یعنی اگر ایک درجے سے ایک حصے سے اگر آپ گزر گئے ہو ایک پیڑ سے آپ آگے چلے گئے ہو تو واپس آپ اس پیڑ پر فل تولنے کے لیے نہیں آ سکتے یہ کیا یہ کنڈیشن لگا دی کس نے بادشاہ نے ٹھیک ہے چلو تو اس نے کہا چلو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ لے کر وہ ٹوکری چل پڑا ایک طرف سے دروازے میں داخل ہوا دیکھا کہ اس کے اندر فل ہے مگر پسند نہ آئے اگلے درجے میں پھر داخل ہوا یہاں فل بہلے سے بہتر تھے سوچنے لگا کچھ توڑوں کہنے لگا اگلا درجہ سے توڑوں گا ہو سکتا ہے کہ اگلے درجے میں کچھ بہتر فل ہو پھر اس نے سوچا کہ اگلے درجے میں توڑوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے اگلا درجے میں کچھ بہتر فل ہو یہاں دل میں خیال آیا کہ جب اگلا درجہ پہنچا تو دیکھا کہ کچھ فل ہے اس نے سوچنے لگا کہ یہاں توڑوں پھر سوچا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگلا درجے میں اس سے بہتر اس سے بیٹر فل ہمیں وہاں پر ملے جب وہ اگلے اور آخری درجے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو کوئی فل ہی نہیں ہے وہاں پر تو کسی بھی پیڑ میں کوئی فل نہیں ہے اب وہ بندہ افسوس کرنے لگا کہ کاش میں نے پہلے درجے سے فل توڑ لیے ہوتے تو آج میرے ٹوکری کھالی نہ ہوتی اب میں بادشاہ کو کیا مو دکھاؤ گا امام گزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے مثال کے مانند ہے اور انسان جو باغ میں جا رہا ہے وہ ہماری مثال ہے ہم لوگ ہیں جیسے سمجھ لوگ کہ وہ جو باغ سے گزر رہا ہے اور ٹوکری سے مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو نامائے آمان ہے وہ ہے اور زندگی کی مثال جو ہے وہ ایکچولی باغ کی مانند ہے گارڈن کے مانند ہے اور اس کے مختلف حصے ہماری زندگی کے ہر دن کے مانند ہے اب ہمیں ہر دن میں نیکیوں کے فل توڑنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن روز ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل سے میں نیک بنوں گا کل سے میں بہتر کام کروں گا کل سے میں اللہ رب العزت کا ہر کام کروں گا یعنی اگلے درجہ سے فل توڑوں گا اور اگلا درجہ کبھی آتا ہی نہیں اور پھر ہمیں اس دنیا سے رفصت ہو جانا پڑتا ہے کسی نے ایک سچ کہا ہے سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاتے لے گا بنجارہ قرآن کیا کہہ رہا ہے فَإِذَا جَاءَ جَلُهُمْ فَلَا اِسْتَاخِرُونَ سَعْتُمْ وَلَا اِسْتَغْدِمُونَ سو جس وقت ان کی معیاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ ایک لمحہ نہ پیچھے ہوگی اور نہ آگے ہوگی ہے سلیمان اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی تھے اتنے شان والے نبی تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں نبوت کی شان بھی عطا فرمائی اور انسانوں پر تو انسانوں پر جنوں پر بھی ہیوانوں پر بھی پرندوں پر بھی اور اتنی بڑی شاہی عطا کی کہ اللہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ان سے پہلے دنیا کی وہ شاہی کسی کو ملی تھی اور نہ بعد میں کسی کو ملی اللہ تعالی نے ان کو ایشی سان عطا فرمائی بیت المقدس بنوا رہے ہیں انس کی تعمیر کے لیے انہوں نے جنوں کو لگا دیا اور خود اپنے لیے ایک شیشے کا کمرہ بنوایا کہ اس سے میں ان کی نگرانی کروں گا اب اللہ کے ایک نبی ہے اتنے اشرف والے ہیں اتنے مقام والے ہیں اتنے شان والے ہیں اور مسجد بنانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں کن کا گھر؟ اللہ کا گھر بلکہ پروردگار نے ان کو بھی اسی حالت میں بلا لیا کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اب آپ دنیا کو الویدہ کہہ دیجئے اور اپنے گھر کو مکمل کرانے کی شکل نکالی کہ وہ جہاں کھڑے تھے اسی طرح ان کی لاش کھڑی رہ گئی جنات کام کرتے رہے کرتے رہے اور جب کام مکمل ہو گیا اور ان کے جو ایسا ہے یعنی ان کی جو لاتھی تھی وہ کیا ہوا اس وقت دیمک نے کھا لیا تب ان کی لاش زمین پر گر گئی تب جنوں کو پتا چلا کہ ان کی تو موت واقع ہو گئی ہے تو وقت کے ایک نبی کس کا گھر بنا رہے ہیں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں یہ عمل کیسا ہے بہترین اور شاندار عمل ہے ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ان کو بھی مولت نہیں ملتی بلکہ اپنے پاس بلا لیا جاتا ہے تو ہمیں کس چیز نے موت سے گافل کیا ہے میرے دوستو اگر آج ہم گور کریں کہ ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں ہماری کیا وقت ہے ہم کس کھیت کی مولی ہے جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو پھر اسے کہاں پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے ہمیں تو اسی وقت پہنچنا ہوگا کسی بھی تیاری کا وقت نہیں ملے گا یہ جو زندگی ہے یہی تو تیاری کا وقت ہے کوئی علیدہ سے وقت نہیں دیا جائے گا اس وقت کا اگر گھنیمت سمجھ لیں گے تو ہمارے لئے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا آپ نے دیکھا ہوگا کتنے جنازے بچوں کے ہاتھ میں لے کر کبرستان جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہوگا کتنے جوانوں کے جنازے کندے پر لے کر جنازہ گامہ چھوڑائے ہم نے دیکھا ہوگا کتنے جنازے بڑی عمر والوں کے تھے ہم نے دیکھا ہوگا کتنے جنازے عورتوں کے تھے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہماری موت آ سکتی ہے اس لئے ہر ایک کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی ہاں ایک دن بلاوہ آ جائے گا یہ تو پتہ ہے اور جب آئے گا تب قرآن کیا کہہ رہا ہے فیضا جا جلہم لا استاخرون ساتم لا استخدیمون نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا اور نہ پیچھے ہوگا اور کیا کل نفس انزائے قتل موت ہر نفس کو پھر موت کا مجھا تو چکنا ہی ہوگا یہ تو ایسی بات ہوئی جس نے موت کے تیاری نہیں کی کہ بارات والے گھر آ چکے اور گھر والے لڑکی کے کان چھدوانے کے لئے کہیں لڑکی کو لے گئے ان کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ انہوں نے کوئی تیاری ہی نہیں کی بلکل اسی طرح اگر ہم نے موت کے تیاری نہ کر سکے تو جب ملک الموت آئیں گے اس وقت پشمان ہو کر کہیں گے قال رب جعون لا لی اعمل صالحاں بھی ما ترکتک اللہ اللہ ہمیں ایک مرتبہ اور مولت دے دو نا پلیز ہم نے ایک کام کریں گے مگر کہا جائے گا اپنا رب کہے گا کیا کہے گا کلہ ہرگز نہیں چنانچہ موت کی تیاری آج کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایسا عمل ہے جو ہم ایسے ہر ایک کے پشی منظر ہے اب بات کرتے دیکھتے ہماری صحابہ کیا کرتے تھے سیدنا عمر فاروق آزم کتنی بڑی شان والی صحابی ہے سب کو پتہ ہے انہوں نے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لگا رکھا تھا اور اس کو یہ کہہ رکھا تھا کہ تم مجھے وقتاں فوقتاں موت کی یاد دلاتے رہنا چنانچہ مختلف محفلوں میں وہ موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے ایک دن آپ نے انہیں فرمایا کہ اب آپ کوئی دوسرا کام کر لیتی ہے کہنے لگے حضرت اب موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری ڈاری میری ریش دیکھو کیا دیکھو میری ڈاری مبارک دیکھو میرے کچھ بال سفید ہو گئے ہیں اور یہ سفید بال مجھے موت دلانے کے لیے کافی ہے مجھے ان کو دیکھ کر موت کی یاد آتی رہی گی موت کا پیغام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت تو اپنے آنے سے پہلے کوئی پیغمبر یا کوئی قاسد بھیج دیا کر ارد کیا اے اللہ کے محبوب کئی پیغام آتے ہیں مگر لوگ سمجھتے نہیں کسی آدمی کا بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے کسی کی بنائی کا کمزور ہو جانا یعنی کم دکھائی دینا یہ بھی موت کا پیغام ہے کسی کے دانت میں سراخ ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے کسی کے دانت کا ٹوٹ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے جسم میں جوانی کی قوت کا نہ رہنا یہ بھی پیغام ہے بیماریوں کا آنا یہ بھی پیغام ہے لیکن واقع ہم اندھے بنے ہوئے ہیں ہمیں آخرت کی بجائے دنیا کی رنگینی اپنی طرف خیستی ہے اور ہم آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزار بیٹھتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت کے لیے تمام وقت تیار ہیں معلوم نہیں کس حال میں ہماری موت آ جائے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ آدمی جوانی کے عالم میں بھی فوت ہو جاتا ہے مختلف صورتیں اس کی بن جاتی ہیں